وَلَا أَهْلِهِ وَأَسْخَى بِهِ وَلِلِ الصِّدْقِ وَالصَّفَاةِ أَمَّا بَعْدْ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفَرْقَانِ الْحَمِيدِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسُ صدق اللہ مولانا العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِقَ وَاسْخَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِقَ وَاسْخَابِكَ وَعَلَىٰ آلِقَ وَاسْخَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ محترم حاضرین فکری تو نہیں کر سکتا میں نے آیت پڑھی جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دیئے آپ ان کا پرچار کریں اس کا مخاطب میں بھی ہوں اور ہر قلبہ پڑھنے والا اس آیت کا مخاطب جو جو نعمت رب نے دی ہے اس کا نام ہے تخدیص نعمت فقر کے لئے نہیں تکبر کے لئے نہیں اپنی بڑھائی کے لئے نہیں خدا کی شکر گزاری کے لئے اس کا مطلب ان نعمتوں کو اگر آپ چھپا کے رکھیں گے تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی نافرمانی کی ہے کل کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں حضور کے تفہل ملی ہیں سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات پاک ہے حضور کے ملنے ہی سے ہمیں قرآن ملا ہے قرآن کے ملنے سے حضور نہیں ملے حضور کے ملنے سے قرآن ملا ہے حضور کے ملنے سے ہی دین ملا ہے ان کے ملنے سے ہی ایمان ملا ہے ان کے ملنے سے ہی ہمیں اسلام ملا ہے ان کے ملنے سے ہی خدا ملا ہے یہ فیض اے رضا احمد پاک کا ورحرنم ہم کیا سمجھتے خدا کور ہے امام فقردین راضی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت ذکر کیا ہے کہ حضرت مولا مرتضی سے کچھ صحابہ نے صحابہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فمدخاہم فأسنع علیہم صحابہ کی بہت تعریف کی اور ان کی بڑی خوبیاں بیان کی اس لئے کہ یارہ یار میں شناسد دوست کو دوست ہی پہچاند سکتا ہے آپ نے کافی سارے صحابہ کے نام بھی لیے ان کی خوبیاں بھی بیان کی جماعت کے طور پر بھی یہ بتلایا کہ صحابہ کا انبیاء گزرے ہیں پر ایسی سنگت کسی نبی کی نہیں گزری یہ صحابہ کی پہلی سنگت ہے جس طرح عزور کی ذات بے مثل ہے عزور کی سنگت بے مثل ہے اس وقت پوچھنے والا پوچھتا ہے ہمارا سوال آپ کی ذات سے ہے صحابہ کا نام لے کر ہم نے آپ کی صورتحال کا جائزہ لینا چاہا ہے آپ نفران میری کیا تعریف ہے کسی کو سرکار نے مٹی والا شعبی نہیں کہا انا ابو تراب میں تو مٹی والا شعبی ہوں اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ کہیں خاتون جنت اور جنابی مولا مرتضی میں معمولی شکر رنجی ہو گئی تو وہ روٹ کر مسجد میں چلے گئے یہاں میاں روٹتا ہے تو کہتا ہے تو سیدھی ہو کے رہے یہ تو میں تیرا گھر بھی چھوڑ جاؤں گا تیرا شہر بھی چھوڑ کے چلا جاؤں بولا مرتضی نے بیوی سے روٹنے کا طریقہ بتایا مسجد خانہ خدا میں جاؤ کہ خدا کی رحمت کی جگہ ہے وہ غلط فہم یا دور کرنے والا ہے وہاں دیوار کی طرح مو کر کے سو رہے تھے حضور تشریف لائے آ کر خاتون جنت سے پوچھا علی کہاں ہے عام طور پر سرکار سوال کرا کیا کرتے تھے جنابی سیدھے اے نا ابن امک تیرے چچے کا بیٹا کہاں ہے آلین کے وہ چچا تو حضور کے تھے لیکن سرکار پیار کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں تیرے چچے کا بیٹا کہاں اور را خبر را باہر تشریف لے گئے ہوئے آپ نے کہاں باہر اگر گیا ہے علی تو فاطمہ کو بتائے بغیر گیا ہے تو اس کا مطلب مسجد میں کیا ہوگا دیکھا تو آگے دیوار کی درموں کر کے لیٹے ہوئے سرکار نے ایک آنٹ سے پکڑ کے انہوں کو کھڑا کیا تو اس دن مسجد کا فرش کچا تھا آپ کی بدن سے مٹی لگ گئی آپ اسے مٹی جھاڑتے ہیں فراند کن باتراب وہ مٹی والے کھڑا ہو جا پھر وہ سرکار کو اتنا نام پیارا لگا ساری زندگی جس نے بھوت راب کر کے ذکر کیا اس کو بہت خوش ہوئے آپ نے شعبہ کے جواب میں فرانہ بھوت راب کوئی بھی شعبی مٹی والے شعبی نے حضور کی پوری امد میں مٹی والے صرف میں ہوں میری کیا تعریف ہے حضور صحابہ نے کہا اما بھی نعمت رب کا فخدیس جو رب نے نعمتیں دیں ہیں ان کا پرچار کرو حضور صحابہ نے اپنی طرح اشارہ کر کے فمایا بین الجوانے کے علم جم میرے ان دونوں پہلوں کے درمیان سمندر کا سا علم ہے میرے بعد کوئی ایسا آدمی نہیں آئے گا جو تمہیں کہے پوچھو جو جو پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھتے پوچھتے تھک جاؤ گے میں جواب دیتے نہیں تھکوں گا میں کبھی نہیں کہوں گا نہیں مجھے نہیں بتا جو سوال کرو گا اس کا پھر کوئی جواب دوں اس آدھ پھر آپ نے اپنے علم کا ذکر کیا جو اللہ نے آپ کو خوبیوں دیا ان کا ذکر کیا تو اس آدھ ہمارے سانے میلاج شیف کا وقت آ رہا ہے ہم اس میں ہر سال بڑی پابندی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس سال بھی ہمیں اسی آیت کے تحت اما بی نعمت ربی کا فخدیس سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات ہے ما کان اللہ لیعذبگو واندفیہم اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ صاحب دے جب تک آپ ان میں تشریف فرمائے اس کا مطلب دنیا میں اتنے گناہ ہو رہے ہیں جو سابقہ امتوں میں ان کے مثال نہیں ملتی پھر بھی ہما گیر اس کو کہتے عذاب استحصال کہ اس گناہ کے کسی ایک گناہگار کو بھی پوری دنیا میں چھوڑا نہ جائے جو عذاب استحصال ہے وہ نہیں آرہا کیونکہ عذاب کی ذات موجود ہے یہ بھی سرکار کے آذر و ناظر ہونے کی دریل ہے جس ملک میں سرکار آذر نہ وہاں عذاب آنا چاہیے مگر پوری دنیا میں عذاب کی صورت کہیں بھی نہیں ہے اس کا مطلب سرکار کا وجود بسود پوری دنیا میں میں آپ سے اجاز چاہتا ہوں